ایکشن کمیشن ہے نا یہاں پہ بھی سیکیورٹی موجود ہے اس وقت لیکن ادر اگر دیس بھی اس لوگ ہتھیاروں کے ساتھ آ جائیں تو اس کی تیاری تو ایسے نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے نا اور خاص طور پہ ذمہ دار صوبائی اور قومی اسیمبلی کے ممبران جب یہ کام کریں تو میرا خیال ہے کہ سٹڈ کے کہا جائے کہ یہ ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے ان کو ان کی تنبی ہونی چاہیے جو علی مادل شیخ کی جو گرفتاری کا معاملہ آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علی مادل شیخ کے خلاف اگر پہلے ایف آئی ایرے تھی تو انہیں قانون پہلے حرکت میں کیوں نہیں آیا صرف انہیں الیکشن کے دنوں میں ہی قانون کیوں حرکت میں آیا میرے بھائی پولیس نے ان کے خلاف ایف آئی ایرز کی تو جو پہلے ان کا تھا اس ہم اس کے خلاف جو بھی طریقہ کہا رہے ہیں وہ پولیس کرتی میں نہیں کہتا ہوں پولیس کو کہ جا کے اس کو گرفتار کرو اس کو چھوڑ دو پولیس کی اپنی مرضی ہوتی ہے پولیس اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس دن یا کل کا جو تاریخ تھی لوگوں کو چھرے لگے آپ نے وہ بھی میں نے آپ کی میڈیا سے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اب اتنے حد تک بڑھ جائے تو پھر پولیس کو پاکہ دے کرنا ہے میں تو کہوں گا یہ میری پرسنل رائے مجھے بھی بیس سال ہو گئے ہیں صبحی اسمبلی کا ممبر ہوئے ہوئے میں نے اس دن بھی کہہ تھا یہ آرڈیننس مجھے سمجھ نہیں آیا آرڈیننس کہتا کیا ہے کہ آرڈیننس کہتا کیا ہے کہ آرڈیننس کو پروائیڈڈ کوٹ یہ فیصلہ کرے مطلب مفروزوں پہ آرڈیننس بنانا کل میں کہوں کہ جی میں تاہیات چیف منسٹر ہوں گا پروائیڈڈ کوٹ یہ فیصلہ کرے مطلب ایسے نہیں ہوتا ہے قانون ایسے نہیں بنتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کوٹ اس پر صحیح فیصلہ کرے گی اور میں آپ کو شرطیا کہتا ہوں کہ پی ٹی آئے کی حکومت اوپن بیلٹ نہیں چاہتی تھی وہ اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ اگر وہ چاری ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں اوپن بیلٹ کرنے کے لیے یا بیلٹ کا طریقہ کار چینج کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے آئینی ترمیم کے لیے ہوتا یہ ہے آپ ہر جماعت سے بات کرتے ہیں آپ کے پاس خود تو اکثریت ہے نہیں سمپل مجورٹی بڑی مشکل سے تو ان کو اگر واقعی سیریس ہوتے تو وہ ہر جماعت سے بات کرتے اور اوپن بیلٹ کی طرف جا سکتے تھے میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپن بیلٹ صحیح ہے غلط ہے یہ ایک طرف لیکن اس وقت جو آئین کہتا ہے وہ سیکوٹ بیلٹ ہونے اوکے زب تینکیو